ہاں آپ زی سلام ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں ممتاز خان آج ہم آپ کو بتائیں گے ان امارتوں کے بارے میں جنہیں بنانے میں لگے تقریباً ستر کروڑ روپے اور اب انہیں امارتوں کو زمیدوز کرنے میں خرچ ہو رہے ہیں تقریباً بیس کروڑ روپے اور جن امارتوں کو بنانے میں لگے تھے قریب تیرہ سال لیکن جنہیں تباہ کرنے میں لگیں گے محض نو سے بارہ سیکنڈ ہم بات کر رہے ہیں نوائڈا کے سیکٹر 93A میں بنے ہوئے سوپر ٹیک کے ٹوین ٹاورز کی جہاں نوائڈا میں بنے کتوب منار سے بھی اوچھے 32 منزلہ ٹوین ٹاور اتوار کو دوپہت دھائی بجے گرا دی جائیں گے ملک بھر میں زیادہ تر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوین ٹاور کیسے ٹوٹیں گے ٹوین ٹاور گرانے کا ذمہ ایڈیفائز نام کی کمپنی کو ملا ہے پروجیکٹ مینجر میور مہتا بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمارت میں 3700 کلو بارود بھرا ہے پیلرز میں لمبے لمبے چھیت کر کے بارود بھرنا ہوتا ہے فلور ٹو فلور کنیکشن بھی کیا جا چکا ہے ٹاور گرانے میں واتفال ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے یہ طرح کا ویونگ ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے سمندر کی لہرے چلتی ہیں پورا پروسیس اسی طرح ہوگا بیسمنٹ سے بلاسٹنگ کی شروعات ہوگی اور تیسویں منزل پر ختم ہوگی اسے اگنائٹ آف ایکسپلوزن کہتے ہیں اس کے بعد عمارت گرنا شروع ہوگی اس میں قریب 9 سے 12 سیکنڈ لگیں گے جہاں جہاں کولم میں بارود لگایا گیا ہے وہاں جیو ٹیکسٹائل کپڑا لگایا گیا ہے اس میں فائبر کمپوزیٹ ہوتا ہے اگر کوئی چیز اس سے ٹکراتی ہے تو وہ کپڑے کو پھارتی نہیں بلکہ ریورس ہوتی ہے آسپاس کے عمارتوں پر بھی کپڑے لگا دیے گئے ہیں پروجیکٹ مینیجر کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ہلکی زلزلے کے برابر بھی جھٹکا محسوس نہیں ہوگا لوگوں کو ہدایت کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ٹی وی سے پلگ نکال دیں اور کانچ کے سامان اندر رکھ لیں ماہرین نے بتایا کہ جب ٹوین ٹاور گریں گے تو آسپاس کے دو کلومیٹر کے دائرے میں پالیوشن کی ستے بڑھ جائے گی بلاس سے دھول ہوگی لیکن کتنی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ سبح سات بجے گھر چھوڑ دیں ٹوین ٹاور گرانے کے لیے ایک سو اکیاسی دن سے تیاری چل رہی تھی اکیس فروری سے ساڑھے تین سو ورکرز اور دس انجینئر اس کام میں جھٹے تھے ٹاور کے اوپر دس کلومیٹر علاقے کو نو فلائی زون بنانے کے لیے کہا گیا ہے آس پاس کی سڑکوں پر آمد و رفت بن رہے گی دو پہن دو بجے کاؤن آن شروع ہوگا اور ڈھائی بجے ایک ریموٹ کا بٹن دباتے ہی دونوں ٹاور ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے تو ایسی تمام اہم خبروں کے لیے آپ چھوڑے رہیں زی سلام ڈیجیٹل کے ساتھ